ہلو دوستو میں آج آپ کو ایک الٹرا لو والیوم سپیئر کے بارے میں بتا رہا ہوں یہ جو ہے کہ ہے الٹرا لو والیوم سپیئر ہے اور اس کے یہ جو تین آپ کو یہ دکھ رہا ہے یہ نوزل ہیں یہاں سے اس کا سپری ہوتا ہے اور اس کا جو رسائن ٹینکی چھمتا ہے ہے وہ چال لٹر کے قریب اس کے ٹینک میں باتا ہے یہاں سے اس کو فیلنگ کیا جاتا ہے اور یہاں سے فیلنگ کرنے کے بعد اس کو وہ کرتے ہیں نوزلوں کی سنکیہ اس کے تین ہیں اور نوزل کی اسپری ڈسک ٹائپ ہیں یہ چھڑکا اور لمبائی اسپری یہ کم سے کم پانچ سے پانچ میٹر تک کے پائی پائنٹ پائی میٹر تک لگ بھگ اس کے اسپری جاتا ہے اور اس کے چوڑائی جو ہے وہ لگ بھگ ایک میٹر کے قریب رہتی ہے اور اس کے بعد یہ جو چھڑکاو کا صوروپ ہے پانچ سے پچاس میٹرون لگ بھگ اس کا چھڑکاو کرتا ہے نوزل ڈسچارج پھر تی منٹ اس کا تیرہ سمیہ اوجن کے قریب لگ بھگ ہوتا ہے اس کا موٹر کا پھرکار جو ہے سنگل فیس اس میں موٹر لگی ہوئی ہے یہاں پر اس میں موٹر دی ہوئی ہے اور اس کو موٹر کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کے جو موٹر کی گتی ہے وہ بیس ہزار آر پی ایم کے قریب ہے اور اس کا پیٹی ہیکٹر پر آوارس دو سے تین لگ بھگ یہ پورا کرتا ہے پائنٹ ٹو سے پائنٹ تھری تک کہ وہ کر سکتا ہے یہ ورکنگ پریشر جو ہے اس کا کلو گرام پھرتی ورگ سے چودہ سے پائیس کے لگ بھگ اس کا ہے اور کیبل کی اس کی جو آوشکتہ رہتی ہے وہ تین کور کی کیبل اس میں لگائی جاتی ہے بیس ایم پیئر والی پاور کی اس کی آوشکتہ جو دو سو تیس بولٹ کے قریب رہتی ہے اور مشین کا وزن اس کا جو ہے 5.75 پہ لگ بھگ اس کا مشین کا وزن ہے اور یہ جو مشین ہے ایک انمانیت لاغت اگر اس کی مانی جائے تو اٹھارہ ہزار پانسو کے لگ بھگ آتی ہے لیکن یہ ایک کنفرم پرائیس اس کی نہیں کی جا سکتی ہے اور باقی چیزیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے ایک سٹارڈنگ وہ لگا ہوا ہے اس سے موٹر کو کر کر یہاں سے وہ دیا جاتا ہے میں اس کا پورا آپ کو ایک پورا ویورن یہاں پر اس کے روپ میں دیے دے رہا ہوں کہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اس میں سارے پارسوں کے بارے میں آپ کو جانکاری دی ہوئی ہے یہ چیز آپ دیکھیں گے یہ پوری جانکاری اس میں ایک ایک چیز کی ٹین کے ساتھ تک دی ہوئی ہے باقی جو اس پر رہتے ہیں وہ یہاں پر آپ نوزل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نوزل ہے یہ ایک نوزل ملٹی کلپ نوزل ہے اس کے بعد یہ ایک فلوٹ جیٹ ٹائپ نوزل ہے یہ والا فلوٹ جیٹ ٹائپ نوزل ہے گا یہ والا اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ جو ایک نوزل ہے فلیٹ فین نوزل کے لاتا ہے یہ اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہالو کون اس طرح کی رہتی ہے یہ اور اس کو یہاں سے لگا کر اپن اس کا اسپریے کر سکتے ہیں یہ اسپریے گن ہے جس میں یہاں سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں ایک وہ لگا کر اور یہ بھی ایک اسپریے گن کی طرح ہے یہ اس کا لینس ہے اسپیر لینس ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسپیر لینس اس کا یہ پورا اسپیر لینس ہے اور یہ اس کو اس کو بھی یہاں سے موڈفائٹ کر سکتے ہیں آپ تین اس میں اس کو لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں گے یہاں سے ایک نوزل لگا ہوا ہے ایک نوزل یہ لگا ہے اور ایک نوزل یہ لگا ہے اس کے بعد آپ اس سے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہنگل سے پکڑ کر آپ اس کا کسی کافی لمبی اونچائی تک کہ اس سے اسپریے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے یہ باقی چیزیں دی ہوئی ہیں یہ فصل کو کیٹ ناشک دوائی چھڑکنے کے لیے اور دوائی چھڑک کے ٹائم ہمیں اس بات کا بھی بشہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جس دشاں میں ہوا بہر رہی ہے اسی دشاں میں چھڑکاؤ کریں گے اس کے بپرید دشاں میں چھڑکاؤ نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد آپ یہ بھی اس کا دھیان رکھیں گے کہ یہ جو ہمیں اسپریے کرنا ہے اس ٹائم پر ہمیں ایک ماسک کا یوز کرنا چاہیے ہاتھ میں گلاوس کا یوز کرنا چاہیے ایک گمبوٹ لینا چاہیے اس طرح سے ایک گوگل کو چشمہ بھی ہم کو لگا لینا چاہیے جس سے کی چشمہ لگا کر آنکھوں میں یہ دوائی نہیں جائے اور اس طرح سے آپ سیفٹی کے ساتھ اس سے دوائیوں کو چھلک سکتے ہیں اور فصل کو روگ لگنے سے بچا سکتے ہیں آپ تو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی آپ ہمیں کامنٹس کر کر بتا سکتے ہیں آپ اس کو لائک کریں سسکرائب کریں دھنیواد